ہماتل پردیش کے بلاسپور میں بشال جنصبہ کو سمبودی کرتے ہوئے کانگریس کے ستار پرچارک نفجوت سنگھ سدو نے جہاں پردان منطری نریندر موڈی پر جنب کا نشانہ سادہ وہیں موڈی کے اوپر خوب جوانی حملہ بھی کیا نفجوت سنگھ سدو نے کہا کہ جب گیلڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہب کی طرف بھاگتا ہے اور جب نیرموڈی کی موت آتی ہے تو وہ پردان منطری نریندر موڈی کی گودی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے یہ انہوں نے جنصبہ کے دوران بات کہی نفجوت سنگھ سدو نے کہا کہ جب گیلڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے اور جب نیرموڈی کی موت آتی ہے تو وہ پردان منطری نریندر موڈی کی گودی بھی پیٹھ جاتا ہے سدو نے کہا کہ کانگریس پارٹی مہاتمہ گاندی کی پارٹی ہے سچ کی پارٹی ہے جبکہ نریندر موڈی جوٹ کا پولینڈا ہے انہوں نے کہا کہ جب گودی میں کھیلتے تھے تو ماں کہتی تھی سو جا گبر آ جائے گا تب سمیتھ جوہر لال نہرو نے انترکش میں یان بیز دیا تھا جب نریندر موڈی پالنے میں جولا 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 جول رہے تھے تو باکھڑا ڈیم بن گیا تھا سدو نے جہاں پر کانگریس پرتیشی تھاکور راملال کے پکش میں بوٹ مانگے وہیں پر انہوں نے موڈی کے اوپر سیدھے پر ہار کیے ان کا پورا چنابی باشن نریندر موڈی کے ارد گرد ہی گھومتا ہوا نظر آیا انہوں نے موڈی پر سینہ کے نام پر رجنیتی کرنے کا اروپ لگاتے ہوئے کہا کہ سینہ دیش کی رکشہ کے لیے ہے ناکی نریندر موڈی کے چناب کے لیے منچ پر پہنچتے ہی کہا کہ چاکیدار کو نپٹانے آیا ہوں انہوں نے کہا بہی بڑھتی بھی روزگاری پندرہ لاکھ روپے پرتی بیکتے کے خاتے میں ڈالنے نوٹ بندی اور جی ایسٹی اتیادی کو لے کر بھی گیرے بندی کی رافل ڈیل پر پردان منتری کو کسی بھی جگہ بحث کرنے کے لیے چنوٹی دیتے ہوئے کہا کہ یہ دی اس چنوٹی میں صدو ہار گیا تو راجنیتی سے سنیاس لے لوں گا صدو نے بیچ بیچ میں موڈی کی آواز نکال کر جم کر کھلی ہوئی اڑائی اور کہا کہ پردان منتری نے کہا کہ نہ کھاؤں گا اور نہ کھانے دوں گا لیکن رافل ڈیل سے تو سارا کا سارا ماظرہ ہی صاف ہو گیا صدو نے پردان منتری پر چھٹکیلے انداز میں کہی تنجبی کا سے کہا کہ نہ رام ملا نہ روزگار مودی تیرے راز میں ہر گلی میں موبائل چلاتا ہوا بھی روزگار ملا اسی پرکار برش دو ہزار چودہ میں گنگا کے لال بن کر آئے تھے اور برش دو ہزار انی میں رافل کا دلال بن کر جاؤ گے انہوں نے کہا کہ ہر برش دو کروڑ نوکریان دینے کا وائدہ ہوائی نکلا محض آٹھ لاک کو ہی روزگار نصیب ہو پایا اسی طرح پندرہ پندرہ لاکھ پرتک ہندوستانے کے خاتے میں ڈالنے کا وائدہ بھی جملہ ہی ثابت ہوا انہوں نے کہا کہ سرکاری اوبکرمہ کو بند کر کے اڈانی وہ امبانی کو فائدہ پہنچانے کا ہی کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ مندر مسجد کے نام پر تو کبھی جاتی کے نام پر لوگوں کو بانٹ کر اپنی رازنیتک بہترنی پار لگانے کی نرینڈر مودی کی کوشش اس بار ناکام رہے گی نیرم مودی جیسے بھگوڑوں کے ہاتھ میں دے دی جیدر کی موت آتی ہے شہر کی طرف بھاڑتا ہے نیرم مودی کی موت آئی مودی کی کوڈی میں جا کے بیٹھتا ہے ڈھوکو تاری اور ڈاووس میں بیٹھتا ہے مالیہ بھاگا چوکسی بھاگا ان کے وکیل کون تھے پتہ کرو کون سے کون سے بی جے پی کے نیتاؤں کے بچے ان کے وکیل تھے پتہ کرو یہ اندر کی بات سمڑی میں گمڑی بہر آدی بھگوڑ کالی بھگوڑ کالی بھگوڑ کالی بھگوڑ کالی بھگوڑ کالی جب تمہاری ماں تمہیں گوڑ میں کھلا دی تھی سوڑا للا سوڑا جب برسنگ تو تھا نہیں سوڑا للا سوڑا تو چاچا لروں میں انترکھ میں یان بھیج دیا تھا ستر سال نے اس دیش کو آزادی دینے والی پارٹی ہے مولانا آزاد کی پارٹی ہے مہتما کالی جو سچ بولتے تھے اور تم جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے مہتما کالی کی پارٹی ہے کانگریس پندک جوالال نیرو کی پارٹی ہے آزادی دینے والی پارٹی ہے یہ نہ سمجھنا یہ سوڑین کا تمہیں یوں ہی ملی ہے ہر کلی اس بات کی خون پی کے ہی کھلی ہے بچ گئے وہ نیو میں دیواروں کے نیچے گڑے ہیں یہ محل اپنے شہیدوں کی جتاہوں پر کھڑے ہیں آزادی دینی اسی کانگریس نے اور دیریکٹر موڈی جب تم پالنے میں جھونا جھول رہے تھے تو بھاگڑا ڈیم بن گیا تھا 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 ہاں دیواریو بن گیا تھا میلینہ چلی گئی تھی گرین ریولوشن اندراجی نے لادی تھی وائٹ ریولوشن لادی تھی اور جب تم اپنے ڈنڈے دے کے آر ایس ایس کی شاکہ میں تکون 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 کر رہے تھے تو ہندوستان تین جنگیں جیت چکا تھا تو آئی 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 ایم سب چاچا نہروں نے پنایا تھے اور جب دو ہلا دو دو ہلا دو میں ہندوستان میں کوڑھا觀眾 hair بکھے ڈلی میں میٹرو ٹرین چلا رہے ہیں یہ سب سکتے ہیں کانگریس نے کانگریس نے سوئی سے لے کے انترکس یان بنایا ہندوستان میں اور تم نے کیا بنایا چوڑ چوکی دار بنایا بھوکو تاریت بھوکو یہ تمہیں فیصلہ کرنا بہنو بھائیو ساری سرگاری کمپنیاں ہماری پانچ لکھ پچاس ہزار کلور کی پی ایس اینل آج تک فور جی کانٹریکٹ نہیں ان کے پاس فور جی کے بنا کیسے انٹرنیٹ دیکھو گے نہیں ہے فور جی فور جی کس کے پاس ہے جیو دنگ نا دن امبانی دنگ نا دن تھوکو دنگ نا دن تھوکو تھوکو کارکرنا وقت ہوگیا ایک اور بریک کا ملتے ہیں بریک کی بات